بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرنس آج میں جو ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں ایکچلی 26 وے روزے کا ہے اور آج 28 وے روزہ اور اپلوڈ ہوتے ہوتے 29 وے روزہ لگ جائے گا پر ایکچلی مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے بلکل اس لئے ایڈٹ وغیرہ کرنے میں وائس آور کرنے میں کافی ٹائم ہو جاتا ہے اور 26 وے روزے کے دن اس دن آئے تھے میرے سسرال والے میرے جیٹ جٹھانے ننم کے بچے وغیرہ سب لوگ آئے تھے افتاری کے لئے اور میں جو بھی بلوگز وغیرہ ڈالتی ہوں تو بس اس میں میں اپنی پلاننگ بتاتی ہوں کہ میں کس طرح سے کام کرتی ہوں کس طرح سے اپنا ٹائم ہے اس کا منیج کرتی ہوں کیونکہ میں اکیلی ہوں تو اکیلی ہے کہ میں کس طرح سے مطلب کام کرتی ہوں دھیرے دھیرے کر کے تو بس ہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تو چلیں اب ہم شروعات کر لیتے ہیں اور جس دن سے میں نے دعوت کی تیاری شروع کی تھی اس دن تھا 25 وے روزہ یعنی ایک دن پہلے سے میں نے تیاری شروع کر دی تھی تو میں یہاں پہ کیمے کانگ سموسہ بنانے والی تھی اس کے لئے میں نے ایک برتن میں دو ٹیبل اسپون آئل ڈالا اس میں میں نے تھوڑی سی پیاس ڈالی اس کو میں نے کچھا پکا سا کیا اس کے بعد میں اس میں ڈالا ہے دو ٹیسپون درے کے اتر اکر لہ صنکا پیسپ اس کو ہم اچھی طرح سے فرائے کر لیں اس کا کچھ پن ختم ہونے تک ہم اس کو بحونیں گے اب اس میں میں قسitte میں ایک دی ہی میں اس کے بعد میں کچھا پن کیما Meşين کا کیما ہے اس کو باریک ہے ڈالیں گے ہای فلیم پر ہم پورے پونے میں کیمے کا پارا پانی جو پورا جو ہے نا ریلیز ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ہم اس کو سکھائیں گے اب اس میں میں ڈالنے والی باقی کے مسائلے تو میں نے ہاں پہ زیرا پاوڈر کالی مرچ کا پاوڈر اور گرم مسائلہ پاوڈر ڈالا ہے ساتھی میں نے ہاں پہ لال مرچ کا پاوڈر ڈالا ہے اس کے علاوہ میں نے ہاں پہ ہری مرچے ڈالی ہیں جس کو میں نے موٹا موٹا کریش کر لیا ہے اور میں نے اس میں نمک بھی ڈالا ہے ایکچولی میں آپ کو دکھانا بھول گئی اس کو اچھے طرح ہم فرائے کر لیں گے بھول لیں گے اور خیمے کو ہم تھوڑا سا گلانے کے لیے رب دیں گے اب اس کے بعد میں لاسٹ میں میں نے اس میں ڈالا ہے سپرنگان کے پتے تو میں نے یہاں پہ دو جوڑی بھر کے لیے تھے اسے یہ بہت اچھا بنتا ہے بہت تیسٹی بنتا ہے تو اس کو ڈال کے نام ہائی فلیم پہ اچھے سے پکا لیں گے اور ساتھی میں نے پہ تھوڑی سی سوئی کی بھاجی لے لیتی تو اس سے نائی مارکیٹ والے سموز سے رہتے ہیں سب کو ہائی فلیم پ اچھے طرح سے بھونیں گے اور اس کے بعد میں ہمیں اس کو رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے ہماری سموزے کی سٹفنگ بن کے تیار ہے تو اب یہاں پہ میں اس پینگ رول کی سٹفنگ تیار کرنے جاری ہوں کہ اس کے لیے بھی میں نے کڑھائی میں تھوڑا سا آئی لے لیا ہے اور یہاں پہ میں نے دائی سو گرام کے قریب بونلیس چکر لیا تھا جس کو میں نے ایک ٹیسپون ادرک لہنس ان کے ساتھ میں اس کو میں نے سٹیم دے دیا تھا پانی ڈال کے پانی کیا تھا اس کے بعد میں میں نے اس کو شیٹ کر لیا تھا تو اس کو میں نے اوائل میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم اچھے طرح سے فرائی کر لیں گے تیل میں ڈال کے تقریباً دو منٹ تک فرائی کریں گے اس کے بعد میں میں نے اس میں ڈالا ہے ہری مرتز اس کو میں نے کرش کر لیا ہے موٹا موٹا سا باریک نئی پیس ہے اس کو کرش کیا ہے اس کو اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالنے والی ہوں سبزیاں تو یہاں پہ آپ میں نے لے لی ہے دیکھئے گاجر لی ہے جس کو میں نے جولینس میں کاٹ لیا ہے اور میں نے ہا میرچلی ہے تو میں نے سب سے پہلے اس میں گاجر ڈالا ہے کیونکہ گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس کو میں نے سب سے پہلے ڈالا ہے اس کو تقریباً ہم تیس سیکنڈ تک سوٹے کر لیں گے فرائے کر لیں گے اس کے بعد میں میں اس میں دوسری سبزی وغیرہ آئیڈ کرنے والی ہوں تو اب میں نے ہاں پہ لے لیا ہے کیابیج تو یہاں پہ میں نے کیابیج کو نا ایک دم مبارک بارک کارٹا ہے لمبا لمبا کیونکہ ہم سپرنگ رول بنانے والے ہیں اس کے لئے تو میں یہاں پہ آدھا آدھا کیابیج ڈال رہی ہے ایک ساتھ میں میں نے نہیں ڈالا کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے تھوڑے ٹائم کے بعد میں سوٹے کرنے کے بعد میں شرنک ہو جاتا ہے تو میں نے پہلے آدھا ڈالا اس کو میں نے تھوڑا سا فرائے کیا اس کے بعد میں میں نے جو باقی آدھا تھا وہ بھی ڈال دیا اور سب کو ڈال کرنا ہم ہائی فلیم پہ ہمیں اس کو سوٹے کریں گے اس کو ہم نے گلانا نہیں ہے اور ہم نے اس کو کرنچی کرنا ہے اور اس کے بعد میں میں نے شملہ میریچ بھی ڈال دی تھی لازٹ میں لیکن میں آپ کو دکھانے پہ وہ ایسا ہی گڑ بڑ ہوتی جب میں جلد بازی میں رہتی ہوں نہ تو میں نے ساتھ میں ایسا ہی گڑ بڑ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو میں نے شملہ میریچ بھی ڈال دیا اور سب کو میں نے اچھی طرح سے سوٹے کر لیا تو اب ہم اس کے اندر مسائلے وغیرہ ایڈ کریں گے تو میں نے ہاں پہ لیا ہے چلی فلیکس اور میں نے ہاں پہ ایک ٹی سپون بھر کے چلی فلیکس لیا ہے یعنی چھوٹے چمچ سے میں نے دو بار لیا ساتھی میں نے ہاں پہ لیا ہے آدھا ٹی سپون بھر کے زیرا پاوڈر اس میں میں نے گرم مسائلہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے میں نے اس میں ڈالا ہے آدھا ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر تو اگر آپ کو گرم مسائلہ ڈالنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ چینیز سپرنگ رول ہے اس میں ہم سوز وغیرہ ڈالتے ہیں اس میں گرم مسائلہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں تو چلی اب ہم اس میں سوز وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے لیا ہے ریڈ چلی سوز یہ میں چھوٹے چھوٹے پاؤچ لہا کے رکھتی ہوں تو یہ خراب ہونے کا ٹینشن نہیں رہتا کیونکہ جلدی سے یہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں میں نے یہاں پہ ڈالا ہے دو چمچ بھر کے سوز وغیرہ اور اس کے ساتھ اب اس میں ڈالنے والی ہوں میں وینیگر تو یہاں پہ میں نے دو چمچ بھر کے اس میں وینیگر ڈال لیا اور ساری چیزیں ڈال کے ہم اس کو اچھے طرح سے میکس کر لیے اور آپ لوگوں کو کافی ڈسٹرب ہو رہا ہوگا کافی آس پاس کے آوازیں آرہی ہوں گی ایکچولی میرا جو موبائل ہے نا اس میں سپیکر اٹیچ نہیں ہوتا ہے تو مجھے ڈائریکٹی وائس آور کرنا پڑتا ہے تو اس سے کافی ڈسٹرب ہونے لگتا ہے اور اب لاسٹ میں میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ٹیمیٹو سوز تاکہ دونوں چیزیں ڈھنڈی ہو جائیں اور اس میں میں نے ڈالا ہے ابھی ہرا دھنیا اور لاسٹ میں میں اس میں ڈالنے والی ہوں مائونیز اور فیلہال میں نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا ہے کیونکہ نمک ڈالنے سے سبزیاں پوری گیلی گیلی ہو جاتے ہیں پانی چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھے ہماری سٹیفنگ جو ہے نا اچھی طرح سے ڈھنڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو ڈھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب لاسٹ میں میں اس میں ڈالوں گی نمک تو میں نے ہاں پہ دیکھے ایک ٹیسپون پھول بھر کے اس کے اندر نمک ڈالا ہے تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اور اس میں ڈالنے والی ہوں مائونیز تو میں نے ہاں پہ تکریباً آدھا کٹوری کے جتنا مائونیز دیا ہے اس کو میں نے ڈال دیا ہے اس کو ڈال کے ہم اچھی طرح سے میکس کر دیں گے اور مائونیز بھی ہم نے اسٹفنگ کو تھنڈا ہونے کے بارے ڈالنا اگر ہم گرم میں ڈالیں گے نا تو یہ پوری مائلٹ ہو جائے گی اسٹفنگ پوری جو ہماری گیلی گیلی ہو جائے گی کیونکہ مائونیز جو ہیتا نا اس میں بہت سارا اوئل ہوتا ہے تو چلی ہماری سٹفنگ بھی بن کے تیار ہو چکی ہے اب ہم بنانے والے ہیں سموسا اور ہمارے سپرنگ رول تو فرنس یہاں پہ دیکھیں میں نے سپرنگ رول کے سٹفنگ لے لی ہے ایک بال میں جو کہ اچھی طرح سے ٹھنڈی ہو چکی ہے تھوڑے سے میدے کو میں نے پانی میں گھول کے رکھ لیا ہے چھپکانے کے لیے اور یہاں پہ میں نے سپرنگ رول کی شیپ لے لی ہے تو اب ہم بنانا شروع کریں گے تو سب سے پہلے یہ تینوں کارنرز ہوتے ہیں اس میں میں یہ جو میدے کا گھول بنا کے رکھیں اس کو ہم لگا لیں گے تو میں ہاں پہ چمچ سے لگا رہی ہوں آپ برش دے لگا سکتے ہیں یا آپ اپنے ہاتھوں کے انگلیاں جو رہ دیں اس سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں ہم جو سٹفنگ ہم نے بنائی ہے اس کو ہم رکھیں گے سینٹر میں سے تھوڑا سا اوپر رکھیں گے اس طرح سے دیکھیں اس کو صحیح کر لیں گے ہم اور اس کے بعد میں سب سے پہلے میں اس طرح سے بناتی ہوں کہ میں اوپر کا حصہ اس کو فولڈ کرتی ہوں اور اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا سا جو میدہ ہم نے گھول کے رکھا اس کو میں لگا کے اور پھر میں سائیڈ جو ہے نا اس کے دونوں سائیڈ والی کارنرز ان کو فولڈ کرتی ہوں اس کے بعد میں ہم اس کو رول کر لیتے ہیں اس طرح سے تو میں اس طرح سے بناتی ہوں سبھی لوگ الگ الگ طریقے سے بناتے ہیں اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے یہ بہت ازیل اس طرح سے بن جاتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو چلے دوسری بھی بنا کے بتاتے ہوں آپ کو اور یہ رول کرنا بہت احسان ہوتا ہے چاہی یہ ہو جائے ساموسے کی پٹیوں بہت احسان ہے اس سے ہم ان کو فولڈ کر سکتے ہیں اور یہ سب کام میں ایک دن پہلے ہی انہیں پٹا کے رکھ لیتی ہوں اور میں ان کو فریز کر دیتی ہوں تاکہ دوسرے دن مجھے آرام ہو جائے یہاں پہ دیکھیں کہ میں ایک دن پہلے ہی یہ کام کر لیا اور یہ میں دو پہر کے بعد میں پھر باٹی تھی یہ سب رول کرنے کے لیے سپرنگ رول اوقات بنانے کیا یہاں پہ دیکھئے میں نے بنا لیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہیں ہاں پہ کہ میں نے کتنے بنائے یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے بنائے ہیں اور اس کو نا اپنے ایک دوسری ڈریائے میں prohibited ٹرے میں سنگل سمنگل پلے ہرینے میں رکھے پہلے تھوڑا سا ہار比較 کروں گی اس کے بعد میں میں اس کو فریز کر دیم تو یہاں پہ دیکھیں اب میں اکیمہ کا سموسا بنانے والی ہوں تو یہاں پہ ہم نے جو اکیما بنایا تھا وہ بھی اچھی طرح ایسے ٹھنڈا ہو چکا ہے اور میں نے وہی گھول لیا ہے میں دیکھا جو میں نے سپنگ رول کے لیے لیا تھا اور یہاں پہ میں نے ریڈی میٹ والی پٹی لیا اور اس کو اس طرح سے فرم سموز سے بنا لیں گے یہ تو میں آپ کو کئی دار بتا چکی ہوں پہلے بھی میں نے پہلے بھی مٹن کے سموز سے بنا چکی ہوں دو بار چکن کا آئیٹم میں کم بناتے ہیں میں اس ٹائم پہ مٹن کے آئیٹم ہی زیادہ بنایا ہے کیونکہ میرے گھر پہ زیادہ کسی کو چکن پسند نہیں ہے اور دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس کو فولڈ کر لیں گے بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے یہ اور ہمزان میں تو خیر سبی کو پریکٹس ہو جاتی ہے بہت اچھی کیونکہ سبھی لوگ بناتے ہیں ہر ایک کے گھر میں بنتے ہیں سموز سے وغیرہ تو سبھی لوگ کو بہت اچھے سے پریکٹس ہو جاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے اس کو بھی میں فریز کرنے والی ہوں تو میرا اتنا کام جو ہے نا ایک دن پہلے ہو جائے گا اور پھر شام کے ٹائم پہ نا شام کو نہیں رات کے وقت باقی کا میں کام کروں گی یعنی میں جو رگڑا بنانے والی ہوں نا اس کے میں وٹانے بھی گا دوں گی اور سیکنڈے میں کباب بنانے والی ہوں تو اس کا بیسن میں بھونچ کے رکھنے والی ہوں پھر اس کے بعد میں کسٹڈ بنا کے رکھنے والی ہوں رات کے ٹائم پہ ہی تو ابھی میں فیلحال دن میں اتنا کام کر رہی ہوں باقی کا بھی رات کا کام تو سارا باقی ہے تو دیکھیں میں اس طرح سے اس کو بھی بنا لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سپرنگ رول کو جو نا زی پلوگ بیگ آتے نا اس میں ڈال دیا اس کو اب میں فریز کر دوں گی کیونکہ بھونچے ہوں کب بھونچے ہیں اب اس میں چپکنے کا کوئی تینس میں اس کے بعد میں ہاں پہ دیکھیں سمجھ سے جو ہیں ان کو بھی viسنگل سنگل کر کے پہلے ہارڈ کر لوگیں جب یہ ہارڈ ہو جائیں گے تو میں ان کو بھی نہیں اسے ضرور بے میں ڈال کے ٹائم پہ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے ان کو ضرور بے میں ڈال دیا ہے یہ بھی ہارڈ ہو جاتی ہے تو آپ اس میں چپکنے کا ٹائم شن نہیں رہتا اور سب کب میں رکھدینے والی ہوں فریزر میں ان کو فریز کرنے والی ہوں دیکھیں اس طرح اس لئے زیپ لاغ ملتے ہیں اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور چلیے اب میں نے بیسن وغیرہ سب بھون لیا ہے اور یہ رات کا وقت ہے تقریباً سوہ ایک بجے کا ٹائم ہے تو میں نے پوری نماز وغیرہ پڑھی ترابی پڑھی کھانا وانا سب مطلب بنا کے اور فری پورا فری ہونے کے بعد میں میں ہاں پہ بیٹھ گئی تھی ہرا مسالہ صاف کرنے کے لیے کیونکہ دن میں بلکل بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم ہرا دھنیا پودینہ وغیرہ توڑ کے رکھے تو میں نے ہرا دھنیا اور پودینہ جو ہے نا اس کی بڑی بڑی سی جوڑی لے کر آ گئی تھی وہ میں نے صاف کر لیا ہے اور ہرا دھنیا میں نے ایک تھیلی میں ڈال کے رکھ دیا ہے پودینہ بھی میں نے فیلحال آدھا ہی ساف کیا ہے کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا تھا رات میں اور باقی کا منہ اس طرح سے نہ اٹھا کے رکھ دیا ہے کیونکہ یہ پودینہ مجھے بہت کام آتا ہے میں روح حفظہ شربت بناتی ہیں تو اس میں بھی اس کی پتیاں وغیرہ ڈالتی ہیں اور کباب میں تو لگتا ہی ہے یہ تو یہ اتنا ہے کہ مجھے یہ لیے بھی چل جائے گا تو میں نے اس کو دیکھے اس طرح سے پولیتھن میں ڈالا اور یہ ایکچلی سوکھا ہے بلکل بھی گیلہ نہیں ہے تو میں نے اس کو اس طرح سے نہ پولیتھن میں ڈال دیا اور پولیتھن کو بلکل نہ زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہم اس کو لوز ہی رکھیں گے تاکہ اس میں ایر بھی لگ سکے تو اسے نہ یہ خراب نہیں ہوگا کافی چل جائے گا اور جو میں نے صاف کیا ہے اس کو میں اس طرح سے ڈبے میں رکھ دوں گی کیونکہ میں اس کو سیکنڈ ڈیوز کرنے والی ہوں کباب کے لیے تو میں نے اس کو پلاسٹک کے ڈبے میں ڈال دیا ہے اور ان کو میں رکھ دوں گی ابھی فریج کے اندر اور اس کے بعد میں دیکھیں میں نے ہاں پہ پیاز لے لیے ہیں کباب کے لیے تو اس کا اس کو میں نے چھیل کے رکھ دوں گی رات کے ٹائم میں تو یہاں پہ دیکھیں میرا یہ کام بھی ہو رہا ہے تو اتنا کام میرے کو نا سیکنڈ ڈی کم ہو جائے گا اور اس کے بعد میں کیا ہو جائے نا کہ ہم جو اتنا سارا کچھرا نکلا ہے تو وہ صبح میں چلے جائے گا کچھرے والی جو آتی تو صبح میں لے جائے گی تو ایٹلیس اتنا کچھرا بھی کم ہو جائے گا اور میرا کام جو نا اتنا ہلکا ہو جائے گا تو اس طرح سے میں اپنے ٹائم کو دیکھیں مینیج کرتی ہوں جس کرتی ہوں تو رات کے ٹائم ایسی ہوتا ہے پورا کام نپٹا کے اور اس کے بعد میں پھر میں تھوڑا تاجد وغیرہ پڑھ کے پھر مشکل سے میں ہدھا یا ایک گھنٹے کے لیے سوتی ہوں اور واپس سے پھر سہری میں اور جاتی ہوں میں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے پیاس کو بھی ایک تھیلی میں ڈال دیا اس کو ہم رکھ دیں گے فریج میں تو میرے کو یہ کافی آسانی ہو گئی مطلب سیکنڈ ڈے کے لیے میرا اتنا کام کم ہو گیا ہے کیونکہ میں اکیلے ہی کرنے والی ہوں زہر سی باتیں تو مجھے اپنا ٹائم کیسے بھی کر کے ایجسٹ کرنا پڑتا ہے اور ابھی میں آپ کو ٹائم بتاتی ہوں کہ دیکھیں ٹائم کتنا ہوا ہے دو بج کے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اب اس سے نیکس ڈے یعنی چھبیس وے روزے کا ویڈیو ہے تو میں صبح میں میں اپنے کام میں لگ گئی تھی تو میں ہاں پہ پیاس کھاٹ رہی تھی تو میں نے ہاں پہ ہینڈ چوپر لے لیا اس سے میں پیاس کھاٹ رہی تھی کباب کے لیے حالکہ کباب کے لیے ہاتھ سے پیاس کھاٹیں گے نا تو زیادہ اچھا رہتا ہے چوپر میں تھوڑی سی پانی چھوٹ جاتا ہے پیاس کا لیکن نے مجھے فٹا فٹ سے کام کرنا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑا محنت کم ہو جائے ورنہ میرے ہاتھوں کی انگلی آئے نا پوریہ کرنے لگتی ہیں بہت زیادہ پروپلم ہونے لگا ہے اب تو میرے کو لیکن میرے ان میں ایک جذبہ ہے نا کہ بس میرے کو کرنا ہے سب کو بلانا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے سب کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے پیاس میں فٹا فٹ سے کٹ جاتی ہے اور میں نے ساری پیاس کٹ لی اس سے یہ ہوتا ہے نا لیکن کہ چوپر سے تھوڑا سا پانی چھوٹ جاتا ہے پیاس کا تو اس کا بھی سلیشن میں نے نکال لی ہوں کیونکہ جب ہم کچھ کرتے ہیں تو ہم کو اپنے آپی جو ہے نا تھوڑا سا ایکسپریئنس ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تھالی میں ایک پیپر بچھایا اور اس کے اوپر سے نا میں ساری پیاس ڈال دوں گی تو اور اس کو فیلات دوں گی اور اس کے بعد میں میں اس کو رکھ دوں گی پنکھے کے نیچے تو کیا ہو جائے گا یہ ہوا سے اوپا سے پیاس تھوڑی سی ڈرائے ہو جائیں گی جو پانی ہے اس کا وہ پیپر اپنے اندر سوک لے گا تو یہ میں نے آئی ڈیا نکالا کہ اس طرح سے میں اس کو تھوڑا سا ڈرائے کر لیں اور یہ میرے ایریا میں بہت زیادہ کتے ہیں سیج میں وائس آور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کتنا ٹائم میرے کو رکنا پڑتا ہے لیکن ان کا بھوکنا ہی بند نہیں ہوتا تو مجھے ایسے ہی وائس آور کرنے پڑتی ہے تو چلی ہماری پیاس کر چکے اب میں کاٹ لیتی ہوں ہرا دھنیا اور پودینہ جس کو میں نے دھوکے اور پانی نکالنے کے لیے رکھ دیا تھا تو ہرا دھنیا اور پودینہ تو اس کو ہاں سے ہی کاٹنا پڑے گا ہم اس کو چوپر میں نہیں ڈال سکتے ورنہ پھر یہ تو اگر پھانی چھوڑ دے گا تو اور پودینہ کو کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک چلی اس کے پتیاں پتی پتی رہتی نا تو وہ ہاں سے چھوٹنے لگتے ہیں خیر یہاں پہ دیکھئے میں نے پودینہ لے لیا ہے اور کباب کے اندر میں ہرا دھنیا اور پودینہ بہت زیادہ ڈالتے ہیں اس سے بہت اچھے بنتے ہیں ہمارے کباب تو یہاں پہ میں نے پودینہ پورا کاٹ لیا ہے اس کے بعد میں میں نے یہاں پہ لے لیا ہرا دھنیا اور بہت ہی فریش تھا دونوں ہی ہرا دھنیا اور پودینہ اور پیاس بھی میں نے بہت سارے لی ہے تو کباب جو بناتی نا میں کچھے کی میں کے کباب تو اس کے اندر میں پیاس بھی کو ہرہ دھنیا ہے وہ بھی میں نے کٹ لیا تو میرے جو ہے نا کباب کا جو کام ہے وہ ختم ہو گیا ہے مطلب پیا جو کٹنگ وٹنگ کا کام پورا میرا ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں رات میں جو بھونکے رکھا تھا اس میں گھٹلیاں پڑا جاتی ہیں تو میں نے دیکھیں ہاں پہ اس طرح سے میں اس کو مکسر کے جار میں ڈال کے نہ گھوما لوں گے تو اس سے اس کی گھٹلیاں جو ہے نا پوری پوٹ جائیں گے اور بھونکے رکھ لیا تو میں بھونکے اور نہ ہمیشہ ایسا ہی ڈبے میں ڈال کے رکھ لے تو یہ کبھی بھی مجھے کام آتا ہے اور اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پہ میں نے بہت ساری حریمیچے لیں تھی اس پہ میں نے زیرہ ڈالا تھا اور کالی ملچ ڈال کے میں نے اس کو موٹا موٹا سا پیس لیا تھا اور اس دن بہتی پرابلم ہوگی ایکچولی ہم لوگوں کو نہ کیما نہیں مل رہا تھا تو میرے بیٹے نے آن لائن مگایا تو آن لائن میں دیکھیں کتنا موٹا موٹا کیما آیا ہے تو یہ بھی ایک کام بڑھ گیا اور شام کے تقریباً چار بچ گئے تھے تو اب میں کیا کر سکتی تو پھر میں نے نکالا اپنا چوپر اور اس میں ڈال کے پھر میں نے اس کو بارک کر دیا تو کبھی کبھی ایسا پرابلم جب کام زیادہ ہوتا ہے نا تو اس وقت اور بھی کام بڑھ جاتا ہے تو ایسے ہی ہو گیا میرا بیٹا دو تین دکانوں میں گیا لیکن دکانیں بند تھیں اب وہ شام کو کھلتی اگر پانچ بجے کے بعد تو میرے تیاری کب ہوتی تو اس لئے اس نے آن لائن مگا لیا تو خیر اچھا ہے کہ میرے پاس میں چوپر تھا تو میں نے چوپر میں ڈال کے اس کو اگدم بارک کر دیا دیکھیں اس طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ میرا یہ کام بھی ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں میرے جو رگڑا تھا نا وہ بھی بن کے تیار ہو گیا تھا یہ میں نے شام کے وقت ہی بنایا تھا تقریباً پانچ بجے کے بعد میں نے رگڑا بنائی تھی یہ بھی بن کے تیار ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں ہاں پہ میں کباب جو بنانے والی ہوں تو میں ساری چیزیں میکس کرنے والی تھی تو میں نے ہاں پہ دیکھیں پورا کیمہ ڈال دیا ہے اس کے اندر اس کے اندر میں مسالے وغیرہ ایڈ کروں گی تو اس میں مسالے وغیرہ بھی بہت اچھے پڑتے ہیں ساری چیزیں مطلب اس میں زیادہ ہی لگتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کم سے کم چار سے پانچ چمچ بھر کے میں نے اس کے اندر ادھرا کر لیا ہے اس کا پیسٹ ڈالا اور اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے میکس کرنا ہوتا ہے ہاتھوں سے اچھے سے میش کرنا ہوتا ہے اب اس میں میں نے ڈالا ہے ہلی پاورڈر پھر یہاں پہ میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ پاورڈر اور میں نے اس میں کالی مرچ اور زیرا میں نے مرچ کے ساتھ میں پیسٹ چکی تھی تو وہ میں نے نہیں ڈالی ہے ساتھی میں نے یہاں پہ لیا ہے دھنیا پاورڈر تقریباً دو ٹی سپن کے آس پاس یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو ہے نا میرچی جو ہے کریش کر کے لی تھی وہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر تو ہری میرچے بھی میں بہت ساری لیتی ہیں کیونکہ اس میں پیاز بھی تنی ساری ڈلتی ہے بیس سینڈ ڈلتا ہے تو اس میں تیزائی کے لیے میرچے بھی زیادہ لگتی ہیں تب ہی بیلینس ہوتا ہے اچھا اور مسانوں کو ڈال کے نہ ہم نے اس کو بہت اچھا سے مکس کرنا ہوتا ہے جتنا اچھے سے مکس کریں گے نہ اتنا اچھا ہے بنتا ہے اتنا ہی تیسٹی بنتا ہے اور پھر یہاں پہ دیکھئے پیاز میری جو ہے نا تھوڑی سی ڈرائ ہو گئی ہے زیادہ تو نہیں ہوئی تھوڑی سی ہو گئی ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا سے میں ڈالتے جاؤں گی اور اس کو میں پھر اچھے سے مکس کرتے جاؤں گی ہاتھوں سے میش کرتے ہوئے اور یہ جو کچھے کی میں کے کبابیں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور اس سال میں نے یہ پہلی بار ہی بنائے ہیں وہ بھی میرے سسرال والے آ رہے تھے وہ لوگ کی خاص ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو میرے ہر کے کباب کھانے تو پھر وہ لوگ آ رہے تھے اس لئے میں نے اسپیشلی ان کے لئے بنائے تھے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تھوڑا تھوڑا پیاز ڈال کے میں اچھے طرح سے مکس کرتے جارہیں تو اس کو اس طرح سے مکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس میں میں ہرہ دھنیا پودینہ بھی ڈالوں گی پھر میں واپس اس کو اچھے طرح سے مکس کروں گی تب ہی اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا فلیور آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ہرہ دھنیا اور پودینہ وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے تھوڑا سا میں نے اٹھا لیا ہے جو کہ میں رگڑے کے اوپر ڈالنے والی ہوں باقی کا میں نے سارا ڈال دیا ہے اور اس کو ہم واپس اچھے طرح سے مکس کریں گے ہاتھوں سے مسلتے ہونا پورا میش کر لیں گے تو اس سے ہمارے جو کیما ہے نیچولی کچھا کیما ہے تو اس طرح سے میش کرنے سے بہت اچھے سے یہ گل جاتا ہے ٹینڈر ہو جاتا ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں پھر ہم اس میں ملانے والے ہیں بیسن اور نمک میں سب سے لاسٹ میں ملاتے ہیں اچھلی جب ہی بھی میں بناتی ہوں تو میں اس طرح سے مکس کر کے رکھ دیتی ہوں اور بنانے کے وقت میں اس میں نمک ملاتے ہوں لیکن آج تو مجھے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو رکھوں تو میں اس میں سب چیزیں فورا نہیں ملانے والے ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بیسن لے لیا ہے تو بیسن میں یہاں پہ میں انداز سے ڈالتی ہوں مطبع ڈال کے مکس کرتے ہیں پھر میں دیکھتیں اس کی صحیح سے گریپ بن رہی ہے یعنی اگر بیسن کم ہوگا تو کباب ٹوپنے لگتے ہیں تو ہم کو اس کی گریپ دیکھنا پڑتا ہے تو یہ بھی ایک مطلب ججمنٹ ہوتا ہے اپنا تھوڑا سا آئیڈیا لگانا پڑتا ہے تو یہاں پہ مجھے لگا کہ بیسن کم ہے تو پھر میں نے تھوڑا سا بیسن اور ڈالی اور میں ہمیشہ بھونا ہوا بیسن نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ کچھا بیسن ڈالیں گے تو یہ کافی سٹیکے سے بنتے ہیں اور اس میں نا جو ہم نے باہر سے کیمہ مگایا تھا اس میں بلکل بھی فیٹ نہیں تھا یہ کچھے کیمے کے کباب بناتے ہیں اس میں فیٹ ہونا بہت ضروری ہے تو اس کا میں نے یہ آئیڈیا نکالا کہ میں اس میں تیل ڈال دیتی ہے تو میں نے ہاں پہ دو ٹیبل سپون کے جتنا ہے اس کے اندر آئل ڈال اور آئل ڈال کے پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیا کیونکہ کباب بھی فولنا بہت ضروری ہے اب اس میں فیٹ نہیں ہوگا تو بلکل بھی فولیں گے نہیں اور یہ کرسپی میں نہیں بنے گے سب میں نے دیکھے ریڈی کر دیا ہے یہاں پہ دیکھے میرا کسٹڈ جو میں نے رات میں بنا کے رکھا تھا اس کے اندر میں نے فروٹس بھی کٹ کے ڈال دیا ہے تو میرا کسٹڈ بھی بن کے ریڈی ہو چکا ہے شام تک تو اب باقی کا بس شربت بنانا باقی ہے تو چلے اب میں شربت بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک جگ میں پانی لے لیا ہے اس پہ میں نے شکر ڈالی ہے اور کافی سارا شربت بننے والا ہے تو میں اس میں بات میں پانی آئٹ کروں گی فیلحال میں اس میں شکر گھول کے اور باقی کی چیزیں ملا کے اس کو میں رکھنے والی ہوں فریزر میں تاکہ بہت اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے تو شکر ڈال کے میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے گھول لیا ہے بہت سے لوگ شکر پکا کے بھی ڈالتے ہیں پر اتنا جھنجٹ میں نہیں کرتی میں سمپلی بس اس کو گھول لیتی ہوں اس کے بعد میں میں اس میں ڈالنے والی ہوں روح افزہ تو یہاں پہ اب کافی سارا میں شربت بنانے والی ہوں تو ظاہر سی باتی روح افزہ بھی زیادہ لگے گا تو میں نے اس میں جو بڑا چمچ ہوتا ہے اسے دو چمچ بھر کے میں نے اس میں روح افزہ ڈالا اور اس کے بعد میں میں اس میں ڈالنے والی ہوں سبزے کے بیج جس کو میں نے بھگا کے رکھے تھے جو کی بہت ہی اچھا رہتا ہے بہت ہی تھنڈک دیتا ہے ہماری پیٹ کو تو اس کو میں نے بھگا کے رکھے تھے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالنے والی ہوں نیبو کا رس تو اس میں ہم فریش نیبو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس میں نیبو کا رس رکھا ہوا یہ ریڈی میڈ والا ہے تو میں نے ہاں پہ دو ڈکھن بھر کے اس میں ڈال دی بہت ہی ری فریشنگ ہمارا شربت بنتا ہے اور اتنا ڈیسٹری لگتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور ساتھ ہی دیکھیں میں نے تھوڑا سا یہ جو نمک ہوتا ہے نہ کالا نمک وہ میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے بہت اچھا شربت بن کے تیار ہوتا ہے اگر آپ لوگ نے کبھی نہیں بنایا ہے تو ضرور ٹرائے کرئے گا اور پودینے کی فریش پتیاں رہتی اس کو دھوکے اس کو ہاتھ انگلیوں سے کرش کر کے ڈالنا ہے اس کو کاٹ رہا نہیں ہے ہم کرش کر کے ڈالیں گے تو اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا سب کو بہت اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا ہے اس کے بعد میں میں اس کو رکھ دوں گی فریزر میں تک کہ بہت اچھے سکرم چل ہو جائے بعد میں میں اس میں برف ڈالوں گی تو چلیے ہاں پہ دیکھیں میں نے فریز میسیج جو ہمارے سموز سا وغیرہ سب کو نکال لیا اور اب میں سب چیزیں فرائی کرنے والی ہوں تو فرنڈ سے سب سے پہلے میں نے کباب سے ہی شروعات کی کیونکہ کباب بہت زیادہ بننے تھے تو میں نے سوچا سب سے پہلے میں کباب بنانا شروع کرتی ہوں اور اس کے بعد میں پھر میری جی ڈھانی آنے والی تھی ہیلپ کرنے کیلئے تھوڑا تو وہ بھی آنے والی ہیں تو میں نے ان کے لیے رکھ دیا سیڈ میں سموز سے اور ہمارے سپرنگ رول ہیں وہ کر لیں گے دوسرے چولے پہ تو میں نے ایک چولے پہ شروع کر دیا کباب رائی کرنا اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اویل ڈالا تھا کباب کا جو میں نے بنایا تھا بیٹر اس کے اندر تو اس ویسے کافی فول گئے اگر میں نہیں ڈالتی تو یہ نہیں فولتے کافی مطلب اسٹیکی ہو جاتے تو کباب ہم کبھی بھی بنائیں گے تو اس کا کیمہ لیتے ہیں ہم تو اس میں تھوڑا فیٹ ڈھلوانا بہت ضروری ہے تب ہی ہمارے کباب کرنچی بھی بنتے ہیں اور اچھی طرح سے فول جاتے ہیں اور اس کے بعد میں دیکھیں میرا بیٹا ہلپ کر رہا ہے فروٹس کاٹنے بیٹھ گیا ہے تو میرا یہ والا کام بھی نہیں پڑ گیا ہے ایتنا ہی کام کتنا ہو گیا ریا جی وہ تیز کا ہی ٹینشن رہتا کہ اب یہ کاٹنا باتی مستے کرنے رکھ گنا پہیا خربوزہ سب دھو لینا بیٹا کاٹنے کے پہلے ہاں خیلیتے تو ہیں پھر بھی ایک بات دھو کے پھر بات دھو سے اور یہاں پہ دیکھیں شما بھا بھی آگئی ہیں میرے جی ٹھانی میری ہیلپ کرنے کے لیے شام کے وقت اثر پڑھ کے آئی ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب میرا کام فٹ آفٹ سے ہو جائے گا وہ لوگ نکلے گیا نہیں اللہ علیکم السلام علیکم اللہ علیکم السلام اور پھر یہاں پہ دیکھیں آکے انہوں نے بھی کمان سمال لی یعنی ایک چولے پہ وہ فرائی کر رہے ہیں دوسرے چولے پہ میں فرائی کر رہی ہوں اور کباب میرے فرائی ہو چکے ہیں اور ہم نے یہاں پہ سموں سے فرائی کرنا شروع کیے اس کے بعد میں ہم نے سپرنگ رول ہے وہ فرائی کرنا شروع کی اور اللہ کا شکر ہے کہ ساڑھے چھے تک ہمارا ساری چیزیں تیار ہو چکی تھی ریڈی ہو چکی تھی اور ہمارے دوسرے مہمان ابھی آنا باقی تھے کیونکہ شام کے وقت ٹرافک بہت زیادہ ہوتا ہے اور رکشے بھی نہیں ملتے ہیں تو سبھی لوگوں کو آنے میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا روزہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا تھا اور پھر دیکھیں یہاں پہ ہیں نجمہ آپا سلمہ اس کی بیٹیاں ہیں جیٹ جیٹ آنی ان کے بچے ہیں اور بڑے والے جیٹ ابھی آنا باقی ہیں تو ہم سب لوگوں نے ملکے روزہ کھولا بہت اچھا لگا ہے اور پھر روزہ کھول کے سب نے نماز پڑے اس کے بعد میں چائے وائک کا دہر چلا اس کے بعد میں سب لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم لوگ کی باتچیت چالو ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب اس طرح سے سب لوگ ملتے ہیں گوشپ چالو ہو جاتی ہیں اور یہ ہے کادر کھان یعنی کی گھڑو جس کے بینہ تو ہماری محفل جیسے نا عدوری رہتی ہے یہ جب بات ہے تو سچ میں ایک رونک ہو جاتی ہے اور اس کی باتیں سن کے بہت مزا آتا ہے سچ میں بہت زیادہ مزاگ کرتا ہے کومیڈی کرتا ہے اور یہ کسی ایڈلی والے کی سٹوری سنا رہا ہے سب انٹریس سے سن رہے ہیں اور اس کے بعد میں دیکھئے یہاں پہ یکنی تیار ہو رہی ہے پلاو کیلئے میں نے یکنی بگھر دی ہے سائیڈ میں کچومر بنی ہوئی رکھئے اور اس کے بعد میں یہاں پہ سائیڈ میں دیکھئے چاول دھولے ہوئے رکھے ہیں تو بس اب کھانا بنانے کی تیاری ہے اور اسے کھلنے کے بعد میں پلاو ہی بہت ہی آسان پڑا جاتا ہے چلے گا چلے گا چلے گا بہن پیس نہیں لے رہے کچھ بھی کیا کھائے تھے لے لے سوٹو پیس نکل دیڈی کو نہیں ڈالا ہے کیا ہوا بھائی شرب آ رہا ہے کیوں اور اس کے بعد میں تقریباً گیارہ بجے تک سب لوگ نکل رہے تھے اپنے گھر کے لئے کیونکہ سبھی لوگوں کو نماز پڑھنے تھی شبے قدر کی سو فرنڈ سے میری افتاری دعوت جو تھی بہت اچھی رہی سبھی لوگ بہت خوش ہوکے ہیں سب لوگوں کو حقیقت بہت زیادہ پسند آئے مجھے بھی بہت خوش ہوکے سب لوگوں کو کھلا کے اور امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی میرا آج کا ولوگ پلس ریسپی پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو بگ لائک ضرور کریے گا لائک کرنے میں کنجوسی مت کریے گا اور کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب بھی کر دیجے گا اور انشاءاللہ میرا نیکس ویڈیو عید کے بعد ہی آئے گا تو تب تک دعا میں یاد ہو کیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ